پاکستانی نوجوان زین نے لینڈ کروزر کے سپیر پارٹس سے ہونڈا سٹی کار سے بھی سستی امریکن ہاٹ روڈ جیپ جیسی جیپ تیار کر لی پاور سٹیرنگ اور ائر سسپنشن سمیت آٹومیٹک گئر سسٹم جیسے فیچرز والی اس جیپ کی تیاری پر کتنا خرچہ آیا اور کتنے عرصے میں تیار ہوئی زین بھائی یہ بتائیے گا یہ جو آپ نے جیپ بنایا ہے اس جیپ کو آپ نے کس جیپ کو موڈیفائیڈ کر کے بنایا ہے اس کے بارے میں بتائیں کس طرح بنایا ہے پروسیس کیا تھے مٹریل کیا استعمال کیا اس جیپ کو جناب میں نے ہم نے ایم ایٹ ٹو فائیو ایک جیپ لی ایم ایٹ ٹو فائیو یہ آرمی کی آکشنز کی جو جیپ سوا کرتی تھی وہ ہے اور اس جیپ کو لے کر وہ اسلام آباد سے پر چیز کی تھی وہ لا کے اس کو ہم نے سارا اس کا اوریجنل جو کچھ بھی تھا وہ نکال دیا اور پھر ہم نے اس کو کمپلیٹلی ایک ہارٹ روڈ جیپ میں کنورٹ کیا ہے اور اس میں اس کا جو کمپلیٹ سسپنشن ہے اس کا نیچے کا پورا کمپلیٹ فریم ہے وہ یہی پہ ہم نے لوکلی منفیکچر کیا ہے اور اس میں جو اس کے دیفرنشلز ہیں وہ ٹوٹا لینڈ کروزر کے ہیں اور ان کو بھی ایکسٹینٹ کیا ہوا ہے دیفرنشلز کو بھی انجن اس کے اندر LS430 لیکزس کا ہے اور باقی انٹیریئر اور باقی چیزیں جو ہیں وہ کچھ اس کی اپنی استعمال کی ہوئی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ہم نے کسٹمائز کی ہیں ریسٹو فیبریکہ پر اس جیپ کے پاس چلتے ہیں اس کے فرنٹ لوک کی بات کرتے ہیں فرنٹ کی جو وٹ ہے پہلے کتنی تھی اس کو کتنا انکریز کیا گیا یہ ساری لوک جو اب ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کیا لوک تھی جی پہلے وہ ایک اگر آپ دیکھیں کمانڈو جیپ بولتے ہیں اس کو وہی اوریجنل وہی شیپ تھی اس کی ٹھیک ہے تو اس میں سے جب ہم نے اس پہ کنورٹ کیا یہ اراؤنڈ ٹو فیٹ ایکسٹینڈڈ ہے دو فیٹ یہ تقریباً چوڑی ہو چکی ہوئی اس سے اور اس کی اوریجنل جو چیز اس وقت آپ کو فرنٹ میں نظر آ رہی ہے وہ جسٹ اس کی اوریجنل یہ گریل ہے اور اس کی یہ ہیڈ لائٹس ہیں باقی سب تبدیل ہے باقی سب ہم نے جو ہے یہ ریسٹو فیبریکا میں خود فیبریکیٹ کیا جی اور اس کا بونٹ جو ہے یہ ایکسٹینڈڈ ہے یہ جو اس کے انڈیکیٹرز ہیں یہ ایم ایٹ ٹو فائیو پہ ہی ہوتے ہیں لیکن اس کی پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے یہ یہاں پہ نہیں ہوتے مطلب یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ شیپ میں ہوتے ہیں تو اس کے فینڈرز کیونکہ ہم نے خود بنائے ہیں تو اس کی پوزیشننگ بھی ہم نے پھر نئی کی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں بونٹ کے اوپر ایک انٹیک بھی ہے ایر انٹیک بھی ہے اور یہ ایک ہم نے اس کے اوپر مارخور بنا کے لگایا ہویا ہے یہ تامبے کا تو اس کے جو فرنٹ پہ ایر سسپینشن ہے یہ بھی آفٹر مارکٹ ہے مطلب یہ آپ نے انسٹال کیا ہے جی یہ ہم نے انسٹال کیا ہے یہ مختلف کمپنیز کی ایر سسپینشن آتی ہیں لیکن یہ انسٹالیشن ریسٹو فیبریکا میں ہوئی ہے اور اس کو انسٹال کرنے کے لیے ہمیں پوری اس کی بریکٹ پوری اس کی سسپینشن سے ریلیٹڈ جو فیٹنگز ہوتی ہیں وہ ساری ہم نے بنائی ہیں مطلب اس کی کتنی لینکھ جو ہے گراؤنڈ کے قریب آچتی ہے گراؤنڈ کے جو کلیرنس ہے وہ کتنے ہیں گراؤنڈ کے کلیرنس اس کا آپ کی سیوک سے بھی کام ہے اگر ہم اس کو نیچے لے کے آتے ہیں اراؤنڈ فور انچز لیکن ہم نورمل چلانے کے لیے ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں تو یہ کہیں پہ کسی سپیڈ بریکر پہ لگنے والا اس کا کام نہیں ہے اچھا اب اس کے جو سائیڈ پروفائل ہے اس کے بارے میں بتا دے یہ ٹائرز کس گاڑی کے لگائے ہیں آپ نے جو اس کے ریم ہے اس کے بارے میں بتائیں سائیڈ پروفائل پہ یہ جو آپ افینڈر کہتے ہیں جی ریمز اس میں ففٹین کے سائز کے ہیں اور اس کا جو ٹائر ہے وہ تھرٹی ون ٹین ففٹی ہے اور یہ مٹ ٹائر ہے اور یہ نورملی جیپس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جو آفٹر مارکٹ ٹائرز لگتے ہیں یہ وہی ریمز اور ٹائرز آفٹر مارکٹ ہیں اس کے سائیڈ پروفائل کی بات کریں تو بتائیں یہ سائیڈ میرر جو ہے اس کا جو دور ہے اس کے بارے میں بتائیں جی اس کا یہ دور یہ ہم نے خود ریسٹو فیبریکا پہ ہی ہم نے خود ہی فیبریکیٹ کیا ہے اس میں دورز نہیں ہوتے ہیں میٹو پائیو میں اور یہ جو اس کی سکرین ہے یہ سکرین بھی ہم نے خود فیبریکیٹ کی ہوئی ہے ریسٹو فیبریکا پہ کہ جب ہم اس کو سکرین یہاں سے اٹھا کے ہم اس طرف رکھ بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے مدب آپ کی یہ سکرین لیس ہو جاتی ہے تو آپ جب وہاں بھی سکرین رکھ دیں گے تو اس وقت بھی ہم اس کو روٹیٹ کر لیں گے تو یہ سائیڈ میررز تب بھی ڈرائیور کو ہلپ کریں گے پیشے دیکھنے کے لیے اور اس کے بعد آپ اگر یہ دیکھیں یہ ساری جو اس کی سسپنشن ہے یہ اس کے کنٹرول آمز ہیں یہ سارے یہیں پہ ہم نے خود ریسٹو فیبریکہ میں ہی ڈیویلپ کی ہیں اس کا جو اگزوست ہے آپ فرنٹ پلی آئے ہیں جی یہ یہیں تک ہے ہاتھ روڈ کا کانسپٹ چیزی طرح سے ہوتا ہے عام دور پہ گاڑیوں کے پیچھے ہوتے ہیں نا اس جیپ کی ریئر سائٹ پہ ایک ٹرنک نظر آ رہا ہے اس ٹرنک میں کون سا خزانہ ہے جو اس جیپ کے ساتھ ملے گا جی ایک اس ٹرنک کے اندر جو مین چیز ہے وہ اس کی ائر سسپنشن ہے یہیں سے فیول ٹینک اس کے نیچے ہے تو ہم نے فیول یہاں سے ہم نے ڈالنا ہوتا ہے اس کے اندر اس کا فیول ٹینک کی کپیسٹی کتنی ہے اس کے فیول ٹینک کی کپیسٹی اراؤنڈ ہنڈرڈ لیٹرز ہے سو لیٹر جی تو اس کی مائلیج کتنی نکلتی ہے آپ نے نکالی اس کی ایوریج کہ سو لیٹر پٹرول دلوائیں جی مائلیج اس کی ایکچولی جس طریقے سے ہم چلاتے ہیں تو اس میں کوئی مائلیج کا پتہ نہیں چلتا نورمالی اس اینجن کی جو اریجنل ایوریج ہوتی ہے وہ پانچھے ہوتی ہے لیکن جب اس طرح سے آپ کسٹمائز کر لیتے ہیں تو اس کی ایوریج کم ہو جاتی ہے اراؤنڈ فور ٹو فائف رہ جاتی ہے زین بھائی اس کے ہم انٹیئر کی طرف آگئے ہیں تو بتائے گا انٹیئر میں آپ نے کیا کیا اس میں چینجز کی ہیں آفٹر مارکٹ کیا کیا انٹیئر کے اندر جی ہمارا یہ جو سٹیرنگ ویل ہے یہ آفٹر مارکٹ ہے اس کی کچھ گیجز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری یہ سیٹس ہیں یہ اس کی اوریجنل ہیں اور جو اس کے نیچے والا فریم ہے وہ ہم نے چینج کیا وہ اریجنل ہے میں ٹو فائف کا نہیں ہے یہ اس کی یہ جو کنسول ہے یہ کنسول ہم نے بنایا ہے کیونکہ ہم اس کا جو ٹرانسمیشن ہے اور انجن کو ہم نے کافی پیچھے لے کے آئے ہیں تو ٹرانسمیشن اس کا یہاں تک آ رہا ہے تو اسی وجہ سے یہ وائٹ بھی ہے اور ہائٹ میں بھی اوپر ہے کیونکہ ہم نے اس کو اوپر لے کے آنا ہوتا ہے اس میں لینڈ کروزر اور دیگر کونسی کونسی گاڑیوں کے پارٹس استعمال ہوئے ہیں کہاں کہاں بھی ہوئے ہیں زیادہ تر پارٹس ہم نے لینڈ کروزر کے ہی یوز کی ہیں جیسے اس کا پچھلا ڈیفرینشل ہے آگے والا ڈیفرینشل ہے آگے ڈیفرینشل تو نہیں ہے ایکچلی اس کی سسپینچن کے لیے ہم نے ٹیوبیوز کیا ہے اور پھر اس کی جو انجن ہے وہ لیکزس کا ہے لیکسس کا ہے لیکس فور تھرٹی کا اور باقی جو سٹیرنگ ریک ہے اس کا وہ بھی ہم نے لینڈ کروزر کا یوز کیا ہے اس کی سپیڈ کے بارے میں آپ نے بڑی باتیں کی تھی اس کے بارے میں بتائیں کیا مطلب اس کی سپیڈ واقعی سات سیکنڈ میں ہنڈرڈ کلومیٹر جاتی ہے جی جس وقت اس کا چیک کیا تھا تب آراؤنڈ سیکنڈ میں ہنڈرڈ کلومیٹر تھی لیکن تب ہم نے بہت ساری چیزیں اس میں مزید ابھی کام کرنے تھے تو ابھی یہ کافی اس سے بہتر ٹیونڈ اپ ہے ابھی تو یہ سیون سیکنڈ سے بھی کام ہوگی یہ بتائیں آپ نے جو جیپ تھی کمانڈو جیپ جو کہ ہم دیکھتے ہیں نران کا گان میں شمالی لاکجات میں استعمال ہوتی ہے سیفل ملک جو ہے نہر جیل ہے وہاں پہ جانے کے لئے اس جیپ کو آپ نے یہ امریکن جیپ بنائی ہے ہوت روڈ تو کیسے انسپیر ہوئے تھے ہوت روڈ کی کیا گراؤنڈ ریالیٹی ہے کس ملک میں چلتی ہے کیوں چلتی ہے ہوت روڈ جیپ نورملی امریکہ میں دیکھنے میں ملیں گی آپ کو اور ان جیپ کے اندر کچھ چیزیں اس میں ہم نے کچھ ایکسٹر بنائی ہوئی ہیں وہ نہیں ہوتی جیسے اس کا ان کے اوپر نورملی بونٹ نہیں ہوتا ان کے فینڈرز نہیں ہوتے اور یہ انسپیریشن ایک انسی سے ہے کیونکہ کچھ ہمارے ہاں انوکھا نہیں کیا جاتا جیپ کو نورملی کیا ہوتا کہ مانسٹر بنا دیتے ہیں ہائٹ انچی کر دیتے ہیں اور ایک ہی اس کا کانسپٹ ہے بس اس جیزیں زیار کرتے ہیں تو ریسٹو فیبریکہ ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ ایسا ہی کرنا چاہتا ہے مطلب ہماری ٹیم ہمیشہ سے کچھ ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں کہ جو کہ پاکستان میں پہلے نہ ہوا ہو کچھ نیا ہو یہ ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ جو کہ پہلی دفعہ پاکستان میں کر رہے ہو یا کچھ اس طرح کا ہو یا ڈیفرینٹ ہو اس جیپ کی تیاری میں کتنا ٹائم لگا کتنے عرصے میں تیار ہوئی ہے کتنا خرچہ آیا ہے ٹوٹل بتائیے گا اس کی جو موڈیفکیشن ہے اس کو اپنا فیس لفٹ کیا ہے اس پہ اور جو آپ نے پرانی جیپ خریدی تھی جی اس کو بنانے میں ہمیں اراؤنڈ ایٹ منٹس لگے تھے اور اس کے بعد ابھی تک کئی چیزیں بیچ میں سے چل رہی ہوتی ہیں کچھ کام کچھ ہمیں لگتا ہے کہ اس کو یا مزید انپروف کرتے ہیں یہ چیز بناتے ہیں تو وہ پھر کام وہ تو چلتا رہتا ہے اور خرچہ اس پہ اراؤنڈ ہمارا 3.5 ملین انیشلی آیا تھا پھر ہم نے وجہ کچھ ایمپروومنٹس کیا ہے کوئی تقریباً دو ڈائلہ کچھ مزید لگ گیا تو یہ ہمارا اس وقت اس پہ ایکسپنس ہے جتنے بھی پارٹس استعمال کی ہیں وہ پاکستانی آٹو مارکٹس سے لی ہیں جی یہی سے پاکستان کی آٹو مارکٹس سے ہی ہم نے یہ سارے پارٹس پچھے مزید جو اس کے سپیر پارٹس اگر کسی نے چینج کرنے ہو مطلب یہاں آپ نے چینج کرنے ہو تو یہاں پاکستان سے مل جاتے ہیں جتنے بھی پارٹس ہیں جی یہ سارے پارٹس جو اس میں ہم نے یوز کی ہیں وہ زیادہ تر لینڈ ٹروزر کے ہیں تو اس کے سارے پارٹس یہاں پہ اولیبل ہیں مل جاتے ہیں جتنی اس گاڑی کی لمبائی اور چڑائی ہے یہ سڑکوں پر چلنا اتنا سان نہیں ہے تو اس کو چلانے کے لیے آپ ٹائم کون سا چوز کرتے ہیں صبح صبح نکلائیں ٹرافک نہ ہو چھٹی کا دن ہو اور کس دن آپ سمجھتے ہیں یہ جیپ چلانی چاہیے دیکھیں نوملی ایوننگ میں چلانا اس کو مزہ آتا ہے یا تو ایوننگ میں چلائیں یا ارلی مارننگ چلائیں ایک تو رش بھی نہیں ہوتا اور موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے اور یہ نوملی ہوتی ہی ویکنڈ ویکنڈز ہیں اس طرح کی آہ انجوائمنٹ کے لیے ویکنڈز پر نکالی جاتی ہیں اس کی سیفٹی کے بارے میں بتائیں سیفٹی کے لیے آپ نے کیا کیا اس میں انسٹال کیا ہے مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو سیف اور سیکیور بنانے کے لیے آپ کا سفر سیف اور سیکیور بنانے کے لیے کیا کیا ہے آہ جی سیفٹی کا ایک مین فیچر ہوتا ہے سیڈ بیلٹ وہ ایک ہے اس کے اندر اور سیڈ بیلٹ کے علاوہ ہم نے ایک اور سیفٹی کا فیچر یہ ہے یہ آپ اس کو رول آور بار کہتے ہیں یہ رول آور بار بنائی ہے اسی لیے کہ خدا نہ خاصتہ کبھی ریش ڈائیوینگ کے دوران اگر یہ اُلٹ جائے تو آپ کا سر ڈائریکٹلی سڑک پہ ہٹنا ہو اور سیفٹی ریش سے آخر میں یہ بتا دیں کہ آپ نے اس جیب کو بنایا آپ اس کو کس پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں جی بس انجوائے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کبھی گھومنے کے لیے یہ بتائیں کہ اب کسی نے جیب تیار کروانی ہو اس طرح کی تو وہ آپ سے کس طرح رابطہ کرے اور آپ یہ جیب کتنے میں تیار کر کے دیں گے کتنے عرصے میں تیار کر کے دیں گے یہ بتا دیں جی بگر اس طرح کی کوئی بنوانا چاہے تو یہ میرا جو ریسٹو فیبریکا میرا یوٹیوب چینل ہے یوٹیوب چینل کو پہلے تو سبسکرائب کریں تاکہ دیکھ سکیں کہ ہم کرتے کیا کیا ہیں اور اس کے لیے وہ ریسٹو فیبریکا کے ہی کانٹیکٹ کر سکتا ہے کانٹیکٹ نمبر جو ہمارے اس پر دیئے ہوئے اس پر کانٹیکٹ کر کے اور ہماری فسیلیٹی کو وزٹ کر سکتے ہیں اور کتنے میں بنا کے دیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ کوئی بنوانا چاہے گا